لوگوں کے لئے لیکن اس کے برخلاف ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے تو آپ کو تمام انسانوں کے لئے تمام دنیا کے لئے ہم نے آپ کو بشیر و نظیر بنا کر بھیجا ہے آپ جنت کی بشارت دینے والے ہو انہیں جو نیک کام کریں گے اور آپ جہنم سے ڈرانے والے ہو انہیں جو اللہ کے نافرمان بنیں گے لیکن آپ کے رسالت تمام انسانوں کے لئے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صرف انسانوں کے رسول نہیں بلکہ آپ تو جنوں کے بھی رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جنوں کے لئے بھی مبوض فرمایا اور مفسرین شارہین حدیث محدثین کرام علماء اور اسکالر صاف اسلام کا کہنا یہی ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبی تھے انسانوں کے لئے رسول تھے ایسے ہی آپ جنوں کے لئے بھی تھے جیسا کہ وہ واقعہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ میں اپنے صحابہ اکرام کے درمیان تھے صحابہ جب صبح کو اٹھتے ہیں نماز فجر کے لئے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں بلکہ بعض صحابہ اکرام تو رات ہی میں ان کی نیت کھلی اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے رہبر ہمارے حادی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں ہیں دھوٹنے کے لئے نکلے کوئی مکہ کی فلان گلی میں جا کر ڈھوٹ رہا ہے کوئی فلان راستے میں جا کر ڈھوٹ رہا ہے کوئی فلان وادی میں پہنچ کر ڈھوٹ رہا ہے کوئی فلان پہاڑ کے پاس جا کر ڈھوٹ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے ڈھوٹتے ڈھوٹتے فجر کا وقت ہو گیا لوگوں نے نماز ادا کی لیکن لوگوں کے چہرے اترے ہوئے تھے ظاہر ہو رہا تھا کہ لوگ اپنے نبی کے یہاں موجود نہ ہونے کی وجہ سے غمگین ہیں رنجیدہ ہیں اتنے میں ایک صحابی ڈھوٹنے کے لئے نکلے تھے صبح کی پوپ ہٹ رہی تھی وہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرف سے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور آپ نے ملاقات کی صحابی نے بسکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رات بڑی بیچینی میں گزاری ہم آپ کو ڈھوٹتے رہے مختلف گلی کچوں میں مختلف وادیوں میں مختلف پہاڑوں کے پاس لیکن آپ کہیں نظر نہیں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہا تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قوم جن کے دعائی ہمارے پاس آئے تھے ہم ان کے ساتھ ان کے پاس گئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہ وہ نشانات دکھائے جہاں پر آگ جلائی گئی تھی اور کہا دیکھو یہ ہڈیاں ہیں آپ نے تلقین فرمائی یہ ہڈیاں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے یہ لید اور گوبر ان کی خوراک ہے اس لیے تم استنجا کے لیے ان ہڈیوں کا استعمال نہ کرو یا اسی طرح لید اور گوبر کا استعمال نہ کرو یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں تو اس طرح کے اور واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی اور جنوں کی جماعت نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور آپ نے وہاں بھی جا کر کے ان کے درمیان تبلیغ کی اور پھر آپ واپس آئے اور صحابہ اکرام کو آپ نے سارا ماجرہ کہہ سنایا اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ آپ کے دعوت اور آپ کے رسالت کی عالمگیریت یہ ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جنوں کے لیے بھی رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے